ویلکم بیک جانوروں میں اگر کتوں کا نام آئے تو بہت سے لوگوں کو ان کے اوپر ایک خوف تاری ہو جاتا ہے گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے آوارہ کتے جو کبھی کبھی پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور جب یہ پاگل ہو جائیں تو ان کا ایک ہی حل یہاں پر ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے انتظامیہ کے جانب سے گاہے با گاہے کتا مار مہم بھی چلائی جاتی ہے یہاں پر جس میں سہکڑوں کتوں کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے تو جانوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں مگر انتظامیہ کا ایک ہی جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انسانوں کا تاپوس پہلے کرنا ہے اس کو یقینی بنانا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آوارہ کتوں کے کٹنے کی وجہ سے کئی لوگ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اور بہت سے سنگین مسائل کا شکار رہتے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں جو کتے کے کٹنے سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے بھی جو سہولیات ہونی چاہیے وہ ناکافی ہیں لیکن پھر بھی صرف جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ دو مسائل اپنی جگہ مگر کتوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بہت شہانہ زندگی بھی گزارتا ہے یہ وہ پیٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں اور کچھ سیکیورٹی کے لیے اور کچھ محض اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تو یہ وہ ڈاگز جو کہ سٹریٹ ڈاگز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ وہ ڈاگز جو کہ گھر پر ہوتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے ان پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے یہ دیکھئے پھر اس پر بات کرتا ہے موتی یعنی ایک آوارہ کتہ گلی گلی پایا جاتا ہے سڑک سڑک نظر آتا ہے انسانی ہنگاموں سے دور خدا کی ایک ایسی مخلوق جسے مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے کوئی پتھر مار کر بھگا دیتا ہے تو کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال کر پچکا دیتا ہے موتی روٹی سے زیادہ محبت کا بھوکا ہے اس کی وفا مثالی ہے گلی محلے میں پھر کر کچھرا کنڈیوں سے اپنی غزہ تلاش کرتا ہے محلے پڑوز کی بلا معافضہ چوکی داری بھی کرتا ہے کبھی اس کے بچے مار دیے جاتے ہیں کبھی ساتھی اور یہ ہیں ٹومی شہانہ انداز ناز نخرے تھنڈے گھروں میں رہتے ہیں مزے دار کھانے بھی کھاتے ہیں بہت تمیزدار ہیں مہمانوں پر بھوکتے نہیں اور چوروں کو چھوڑتے نہیں ہر ہر کام کے لیے تربیت دی جاتی ہے اور ان کی نسل کی خصوصی دیکھ بھال پر لاکھوں روپے بھی لگا دیے جاتے ہیں ہمیں بس سمجھنا یہ ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں میرے پاس میرا دوست نیا دوست ڈوٹو جی تو ڈاگز سے متعلق جو رپورٹ آپ نے دیکھی بلکل ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ایسے ڈاگز ہوتے ہیں جن کو مار کے بھگایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ کو اس طرح سے بہت پیار کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ان کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اور انہیں کس طرح سے رکھنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں شان سلیم آپ ڈاگ ٹرینر ہیں ہمارے ساتھ علیشبہ خاروکی بھی ہیں آپ بھی ڈاگ ٹرینر ہیں اور ڈاکٹر علی گل آپ ویٹ ہیں کتوں سے متعلق ہمارے آم طور پر آپ لوگوں کا تو نئی ہوگا لیکن ظاہر ہے میرے جیسے لوگ جو کتوں سے خاصے دور رہتے ہیں وہ بڑا ڈرتے ہیں ایک خوف کا جو انصر ہے وہ ہماری سوسائٹی میں تو پایا جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس جب لوگ آتے ہیں چاہے وہ اپنے ڈاگز ٹرین کروانے آرہے ہیں یا پھر علاج کے سلسلے میں آرہے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ بیل کرتے ہیں کیا بیہیویر ہوتا ہے ان کا موسیلی پیپل جو ہمارے پاس آتے ہیں دوانو جو جو انس وہ آردی انٹو آنمال بہت کم لوگ ہیں جو ریسنٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جس تک سم ڈیٹیلز فرم آس جس میں ان کی ڈائیٹ پلائن ان کا رکھنے کا طریقہ ان کی ویکسنیشنز گرومنگ وغیرہ ان کی ٹریننگ وہ ساری ہم سے ڈسکرس کرتے ہیں اور ہم لوگ ان کو فردر when they have a pet جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں ان کو کنسن کرتے ہیں ان کو ہلپ کرتے ہیں ہر چیز ڈسکرس کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ویکلی منتلی بیسیز پر ہمارے پاس ان کی وزنٹ بھی ہوتے ہیں پلس ہم اپنے ہم سپنے گھر پہ بھی بھیشنے جو ان کو ٹرین کرتے ہیں کیونکہ پرست ٹرائم وہ اس پہ بہت دَگ کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے اوہر ہے پہلی مرتبہ میں اس کو سمالنا تو بڑا مشکل ہوتا ہوں گا ان کے لئے پہلی مرتبہ ان کی وزنٹ بھی ہامی جو آپ اپس اپس وزنٹ بھی بھی خوشت دو مہینے کا ہوتا ہے دو مہینے کا ہوتا ہے یہ ایتنا چوٹا بی 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 اور اسی طرح ہی خیال چرکھنا پڑت ہے جس آپ کی طرح ہوگا اس کی ہے توٹو کی کہے ہے توٹو جو ہے سا شخص اس قبول پڑت کامل ٹھو ایتنا ہے اس کی جو بلد ہے اس کی وقت اللہ سانتی ہے اس کی شخص بھی ہے تسیز ہے اس کی بلد ہے اسی توارید ہے اس میں پومرینی ایک بلد اگر یہ ناجیا کو دیکھ رہے ہیں مزلسل آپ کی طرح آنا چاہ رہے ہیں لیکن가봐 عنہ لیتا ہے علیشبہ آپ کیا کرتے ہیں lançانی چان Nagời zrobić آسمان کو پد Booze وہوں کا of عصير مطبراہ ہے اسے کے ساتھ روائے پروں 2000 ان کے ساتھ روائے پڑ کے لیتے ہیں وہ اسے پر وہوں کا معلوم کر سکایا ہے وہ واپٹ اس کے ساس ہاں اس کے ساتھ لفظاق covid لو وہ ٹرین پڑ کے لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو زیادہ ہوتی ہے ہر کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی ابھیسی ہر دوک کو ضرورت ہوتی ہے ہر دوک کو ضرورت ہوتی ہے ان کی واش روم تریننگ جو ہے ان کو وکس پر لے جانا ہوتا ہے فوٹ کے بعد اپر مل کے بعد تو یہ بیسی اکسی بہتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اچھے یہ بتائیں ان کی بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی کیس طرح کرنی چاہیے گھر پر رکھایا ہے تو اب اپنے بیٹ آویلیبل نہ ہو یا اس طرح کے سرکنپسانسز ہو تو گھر پر کس طرح ان کی دیکھبال کی جا سکتے ہیں ان کی پراپر ویکسنیشن ان کے ریکارڈز ڈی ورمینز یہ سب جو ہے اس سے ہی ہے کہ بہت سارے مین ڈیزیزز ہوتے ہیں ان کے اچھے یہی سوال میں ہوتی ہے کس طرح کریں لوگوں کو آویر کرنا ہوتا ہے لوگ بیٹ رکھتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس طرح شیڈیول ہے ویکسنیشن شیڈیول ہے ان کو آپ نے ڈائیٹ میں یہ چیزیں دینی ان چیزوں کا خیال رفنا یہ چیز نہیں دینی اچھا میں نے جیسے ایک ڈاگ پالا ہے میں نے ابھی لیا ہے میں بہت عام آدمی مجھے بلکل نہیں پتا میں بیسکلی یہ تو ٹرینڈ ہے دیکھیں کسے مزے سے میرے ہاتھوں پر بیٹھا ہے تو کس طرح سے بیسک ٹرینڈ کس طرح سے دی جاتی ہے بلکل ایسے جسے آپ کا confidence level up یہ تو مزے سے بہت گئے یہ تو ایک دیکھیں یہاں تو اتنا confidence ہے کہ یہ آرام سے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے لیکن میں بہت دور ہوں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں بہت بھی میں سوچ بھی کیسے ایسے لوگوں کو کیسے ٹرین کرتے ہیں اپنی طرف اس کو اٹینشن دیں گے بہت پیارے ہوتے ہیں جیسے وہ دویلپ ہو گیا اس کے بعد آپ فردر آگے پھر اس کو لے کے چلیں لیکن کیونکہ آپ ویٹ ہیں تو آپ کے پاس تو لوگ بڑی problems کے ساتھ بھی آتے ہوں گے ایک بار training ہو گئی آپ نے دے دیا وہ پیٹ کے طور پر اس کو گھر پہ لے گئے لیکن جہاں آپ کا ڈاک زرہ سا بیمار ہوتا ہے تو بلکل آپ کا کیونکہ گھر کا فرد بن چکا ہوتا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ اتنا نہیں آئیڈیا ہوتا تو کوئی، اچھ pharmaceuticalام've بیٹ ہے ہم نے چاہتے ہیں ہے کوئی gent نہ کھدے ہیں ہم نے ابتہ نہیں چکے کسی نیتے ہیں تو آپ کو دن کو کھڈے ہیں یویں پوڑتے ہیں اہم نے اسیوں کو دے گا اللہ علم ہیں چوہ یہاں نیتے ہیں تو آپ کو پبただخشون ہے تم تسائی بھی مشہنے والی ، ٹائم نٹول کیا جنہیں استخدار رود ، ، وہ وقت کچھ جاتائیں اور پلوچھ�� کچھ لگو سے کچھ لگی رہے جانگر کی ہے اس کو آمیทی بتات گیا کہ کہ � trabalhولٹی ہماؤ Lubation لاغ foi بھی میں صی 뭐 enters ایسی تھیں تلوBecause تنہیئے اور ڈوی تنہیئے ت mexی detached ہمارے والم양شار کیم کہتے ہیں چیف 가운데 ٹتا حضور ایک رابعہ اگر آپ انسانوں کی بات کر رہے تو خانسی نزلا بخار یہ رہتے ہی ہے جل رہا ہوتا ہے تو ڈاگز میں ایسا کیا ہوتا ہے انیشلی جو نیوبورن ہوتے ہیں یا پپی سٹیج ہوتے ہیں اس میں جو ان کی میجر وائر ڈیزیز ہوتی ہیں وہ پارو کنین پارو کے نام سے ہوتی ہے تو کنین دستمپر ہوتی ہے زارہ سسیپٹیبل ہے جس کی زارہ پیولنس ہے پپیز میں گروہنگ ایج ہے تو اس کے اگنس پہلے فرسٹ اوال ان کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں اس کے اگنس اینیمال کو اس کی پیولنس ریجن میں ایسیا ریجن میں سب سے زیادہ ہے اس کو ہم پہلے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں شان یہ بتائیے گا کہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کیلئے بھی ٹرین کیا جاتا ہے ڈاگز کو تو کیا آپ ایسا بھی کرتے ہیں کچھ پاکستان میں انفورشنیٹی ابھی تک وہ اس لیول پر نہیں کیا تو ابھی تک ہم لوگ بیسک بدخوا بیدینس پہ ہی ہے سایدہ اتر وانا اگر آپ سیٹ انسان اگر آپ کچھ پرفرم کر کے دکھا سکتے ہیں اگر آپ کی بات سنے تو تو تک کرنے تو تو تک کچھ پرفرم کریں اگر کیا تو تک کچھ پرفرم کریں تو تک کچھ پیدے جاتا ہے یہ شیک ہین کرتے ہیں یہ ساتھ پید جاتا ہے میں اس کو کہاں پر بٹھاؤں چاہاں پر بٹھاؤں تو اس نے مجھ سے گھوائیے گا have you been hired aqui ا PROQué لا تک GOT اپنے تھی وقت متعبقمند مرحان م Ishada ایک سو year امون امرو وفر اپنے اچھا انتراکشن مج Carib ان في واحد ہے کیendeu جسا ہےmm برپنی کچھ انگري Much wieک اور کچھ ایسا ہوتے ہیں جو کچھ کمان ڈالی لیتے ہیں یہ بھی روح forever عنہ مچے اب ہمارے ہیں کہ یہaw�데 fictional agen ڈالورا ٹھیک ٹھیک ہوں لیکن مجھے لگتا ہے ہماری سٹوڈیو میں آ کر دونوں سو گئے ہیں لیکن تھنڈر نے بھی شکر نہیں رہتا تھنڈر کو میں جیسی تھنڈر کو میں لگی جا ستا ہوں اب tackling الگاک جہاں نہیں نہیں چلیں آپ کو یہاں کی سیئر کریں تھنڈر کام آپ کو ان کو سٹوڈیو گووائیں اور ہم اپنے جو ناظرینrev پاکستان کی سیئر کرانے چلتے مرحل میں شکریہ کریں شان صاحب آپ کا بہت شکریہ علشبہ آپ کا شکریہ اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاک سے متعلق جو اویرنیس ہے وہ دینے کی بہت ضرورت ہے خاص طور پر مجھ جیسے لوگوں کو جو کہ ڈاک سے بہت دور دور رہتے ہیں آپ سیر کرائیں ان کو اور ہم چلتے ہیں کئیوں اور سیر کرائیں پلکہ ہم جہاں پر اپنے ناظرین کو لے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی خوبصورت حسین وادی کمراد کی جہاں بہت ہی حسین نظارے دیکھے جائیں گے بہت خوبصورت جھرنے وادیاں ندیاں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا اور خاص طور پر جو ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بہت ساری اٹریکشن ہیں کمراد کے اس مقام پر